سلام علیکم آج ہم سٹڈی ان لینڈ کی طرف سے جو آپ سے محاطب ہے تو آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو کہ فلورنس نیٹ انگیل کے بارے میں ہے کہ فلورنس نیٹ انگیل ہمارزت کون تھی مارٹر نرسنگ کا آغاز کس طرح ہوا اور نرسنگ کا آغاز کس طرح ہوا فلورنس نیٹ انگیل کا نرسنگ میں کیا کردار ہیں کریمیان وار کیا تھے کریمیان وار کس طرح شروع ہوئے کیوں شروع ہوئے فلورنس نیٹ انگیل نے کریمیان وار میں کیا رول ادا کیا یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جل سے جل سبسکرائب کرے تھا کہ ہمارے نئے نئے اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتے رہے ہیں اچھا جی سب سے پہلے فلورنس نیٹ انگیل جو تھی وہ اٹارہ سو بیس میں پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہے اور انیس سو دس میں ان کی ٹیتھ ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور مائی میں اس کی پیدائش ہے اس لئے نرسنگ کی جو ڈے ہے وہ بارہ مائی کو ہم مناتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے مناتے ہیں کہ فلورنس نیٹ انگیل کی جو برد رہے ہیں وہ بھی اسی دن ہے ٹھیک ہے سو اسی وجہ سے ہم نرسنگ ڈے کو بھی اسی دن مناتے ہیں فلورنس نیٹ انگیل ہمارے ساتھ اٹلی میں اس کی پیدائش ہوئی تھی ٹھیک ہے اور وہ ایک بہت ہی ویلتی انگلش گرانے سے تعلق رکھتی تھی اس کے جو پیرنٹس تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے اس کے ماں باپ تو انہوں بہت زیادہ رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے فلورنس نیٹ انگیل کو نرسنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ بائی سیلف وہ اتنی سیلف کانشیس تھی اور اتنی سینسیر تھی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ فیمیل کیلئے کچھ کریں اپنے مہاشرے کی فیمیل کیلئے کچھ کریں ان کو آگے لے کے جائیں اور تو اس نے سوچا اور اس نے نرسنگ کی فیلڈ کو کیا کیا اجاد کیا اور اس نے مارڈرن نرسنگ کو سامنے لے آیا اور مارڈرن نرسنگ پہ اس نے کام کی اور اپنے جو سوسائیٹی کی جو نرسنگ تھے جو لڑکیا تھے ان کو ایڈمیشن دلائی ڈیفرنٹ نرسنگ انسٹیٹوٹس میں اور انسٹیٹوٹس کو لوائے سکولز کو لوائے اور ان سکولز میں پھر ان کو نرسنگ کے لحاظ سے جو آرٹ تھے وہ ان کو سکھائے اور جو سائنس تھا وہ بھی اپ ٹو سم ایکسٹنٹ ان کو سکھائے اور پھر انہی آرٹس اور سائنس کو لوگوں پہ ان لوگوں نے اپلائی کیے تو اس کا ایک اچھا ریزلٹ آیا تو دیکھتے ہیں ان فلورنس نائٹ انگیل نے کیا کیا تھا سو اصل میں ہمارے ساتھ جو فلورنس نائٹ انگیل تھی وہ فرسٹریٹڈ بائی لیک اپ آپشنز فار وومن آف ہر سوشل بیگراؤنڈ جو اس کے سوشل بیگراؤنڈ کے وومن تھے وہ فرسٹریٹ ہو گئی تھی کہ ان کیلئے کوئی اپشنز نہیں آگے جانی کا کوئی وہ نہیں ہے یہ چیزیں ہمارے ساتھ امسیکوز میں بھی آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلورنس نائٹ انگیل کہا پر ان کی برت پلیس کہا ہے تو وہ اٹلی ہے زیادہ تر لوگ فرانس لگاتے تو فرانس نہیں ہے وہ اٹلی ہے اور ایٹین ٹونٹی میں اس کی پیدائش ہوئی تھی نائنٹین ٹین میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی سو یہ سارے چیزیں آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی وہ پہر کیا کیا ڈیفائیڈ پیر پیرنٹس اینڈ سوسائیٹی ان ٹرائول ٹو جرمنی اینڈ ترو آوٹ یورپ ٹو ٹرین ایز نرس ان کی پیرنٹس نہیں جاتے تھے کہ وہ نرس بنے یا وہ اس طرح کے کچھ کام کریں اصل میں ہمارے طور جو فلورنس نائٹ انگیل تھی انہوں نے جو سٹڈی کی تھی وہ نرسنگ کی نہیں تھی وہ سٹیٹسٹک کی تھی وہ ایک سٹیٹسٹیشن تھی لیکن فلورنس نائٹ انگیل نے کام نرسنگ میں کیا اور جب کریمین وار آئے تو فلورنس نائٹ انگیل کی جو نرسنگ کے جو ایکٹس تھے وہ بہت زیادہ کام آئے کیونکہ فلورنس نائٹ انگیل کے حتی تھی کہ اگر ہم ماحول کو ساب بنائے ہم اگر انوارمنٹ کو ساب بنائے اور ہم صفائی کو لائے تو ہم کافی حد تک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور یہ ان کی جو یہ ایکٹس تھے وہ بہت زیادہ کام آئے اس لئے ان کی جو انوارمنٹل تیوری آف ہیل دیو وہ بہت زیادہ آگے گئی سو وہ اپنے پیرنس کو اس نے ڈیفائی کیا اور وہ جرمنی چلی گئی اور پھر یورپ میں بھی اس نے ٹریول کیا تاکہ وہ ایز نرس ٹرین ہو سکے ٹھیک ہے ہر بگ اپروچنوٹی کیم ونڈا کریمین وار بروک آؤٹ ان ایٹین ففٹی فور جب اٹھ سو چوون میں کریمین وار آگئے ہیں تو اس کی لئے ایک اہم موقع تھا کہ وہ نرسنگ کی لئے کچھ کر سکے تو پھر اب ہمارے ساتھ کریمین وار کی تے کیا سو کریمین وار ایکچولی ملیٹری کنفلیکٹ تھا جو کہ اٹھ سو تریپن سے اٹھ سو چپن کی بیج میں یہ کنفلیکٹ آیا تھا اس میں ہمارے ساتھ رشیہ اور رشیہ کے خلاف ہمارے ساتھ ترک فرانس کا امپائر امپائر آٹومن امپائر اور یونائٹر سٹینڈ اینڈ سارڈینیا یہ جو امپائر تھے ہیں یہ رشیہ کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ وہ کرسچنز کو جو منارٹیز ہیں جو کرسچن منارٹیز ہیں ان کو اپنے حقوق دلائیں ٹھیک ہے وہ پھر آٹومن امپائر کا پارڈ بن گیا ٹھیک ہے تو یہ ان کے لئے کیا تھے یہ لڑ رہے تھے اور انہوں کو ان لوگ نے کریمین وار کہا تھا اور انہوں میں کافی لوگ مر رہے تھے ڈیو ٹو انجریز ڈیو ٹو سپسز اور پھر فلورنس نائٹنگل آئے فلورنس نائٹنگل نے ایک رول ادا کیا اس جنگ میں کہ انہوں نے سپسز کو کافی حد تک روکا انہوں نے انوارمنٹ کو کلین کیا پراپر ڈرین ایج کیے وہ جو ہمارے ساتھ جہاں پر ہوسپٹلز تھے ٹھیک ہے وہاں پر پراپر سیورز کا انتظام کیا کافی سارے علاقے کو جو ہوسپٹل تھا اس کے جو علاقہ تھا اس کو ساپ کیا اور جو لانڈری سسٹم تھا اس کو پراپر بنایا اور اس سے کافی حد تک مریضوں کی ڈیت ریٹ میں کمی آئی فورٹی پرسنٹ تک لٹس سپوس ہمارے ساتھ سو لوگ آتے تھے تو اس میں سے چائلیز ایکسپائر ہوتے تھے چائلیز کی ڈیت ہوتی تھی اور ساٹھ جوتے وہ بھی اب ٹو سم ایکسٹینٹ بچ جاتے تھے لیکن وہ بھی کافی ٹائم لیتے تھے اپنی ریکوری میں پھر انہوں نے کیا کیا فورٹی پرسنٹ کی جو موٹیلیٹی ریٹ تھی اس کو بہت زیادہ کم کی ٹو پرسنٹ تک لے آئی ہو ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کس طرح کیا تھا یہ ساری چیزیں انہوں نے انوارمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ کو ایمپروب کیا تھا ٹھیک ہے اسی لئے ان کی جو انوارمنٹل تیوری تھی وہ بہت زیادہ آگے گئی کیونکہ کریمین وار میں وہ بہت زیادہ کام آئی تھی فلونس نائٹنگیل ہمارے ساتھ جو وار کا سیکریٹیر تھا ٹھیک ہے انہوں نے اس کو کہا فلونس نائٹنگیل کو کہا کہ سکوٹری جو کہ ترکی میں ایک ایریہ تھی وہاں پر ایک ہاسپیٹل تھی اس کا چارج لو اور ان کو آپ سمبھالو فلونس نائٹنگیل نے اٹھتیس نرسز کو ٹرین کیا اور پھر وہ اس ہاسپیٹل میں کیا کیا ان لوگوں نے کام شروع کیا اور تب جب یہ لوگ کام کر رہے تھے تو وہاں پر فورٹی پرسنٹ کی ڈیتریٹ تھی ٹھیک ہے اور وہ فورٹی پرسنٹ کی ڈیتریٹ کو فیصف کرنا یہ کافی مشکل تھا لیکن فلونس نائٹنگیل نے اس کو کافی ہاؤسلے کے ساتھ فیص کیا اور دن و رات ایک کر کے انہوں نے کام کیا اور اس جو بیٹل تھے اس میں ہمارے ساتھ کافی حد تک وہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ سپاہی تھے ان کی کافی ہیلپ کی اور ان کو کافی حد تک ریکارو کیا وہ رات اور دن کو نہیں دیکھتی تھی اس لئے اس کو لیڈی ویڈ دی لیم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک لیم کو اٹھا کے چلتی تھی اور ہر ایک جو ہمارے ساتھ جو بھی تکلیب میں ہوتا تھا جو بھی پین میں ہوتا تھا ان کی ہیلپ کرتی تھی ان کو نرسنگ کیر پروائیٹ کرتی تھی اس لئے اس کو کہتے ہیں لیڈی ویڈ دی لیم ٹھیک ہے کیونکہ اس لیم کے ذریعے وہ جاتی تھی اور پیشنٹ کی تکلیب کو دور کرتی تھی جو ہمارے ساتھ ملیٹری ہوسپٹلز تھی وہاں پر جو کنڈیشن تھی وہ ہمارے ساتھ ٹیک نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ خراب تھی جو ہمارے ساتھ ڈرینائیج سسٹم تھا جو پانی کو نکالنے کیلئے سسٹم تھا وہ ایپسنٹ تھے وہاں پر پانی جمع ہوتا تھا اور لانڈری پیسیلٹیز ہر ایک چیز گندہ تھی جو ہمارے ساتھ لانڈری تھی وہ پورا کا پورا گندہ تھی بیٹنگ کا پروپر سسٹم نہیں تھا ہمارے ساتھ پروپر یونی فارم نہیں تھے پروپر ہمارے ساتھ ٹراؤزرز اور شرٹس نہیں تھے بلکہ گندے گندے شرٹس میں پیشنٹ پڑے رہتے تھے تو جو ہمارے ساتھ 50 پرسنٹ سو لوگ آتے تھے تو اس میں سے پچاس لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی کیونکہ سیپسیس کے چانسز بہت زیادہ تھے وہاں پر ہمارے ساتھ گندگی تھی اور گندگی کے وجہ سے ہمارے ساتھ پیشنٹ سیپسیس میں جاتے تھے اور سیپسیس کے وجہ سے پیشنٹ کی ٹیتھ ہوتی تھی فلورنس danach investigación accomplishments پھر فلورنس Behavior نے کیا کیا AWS established cleanliness and sanitation rules اس نے پروپر cleanliness اور sanitation rules کو apply کیا اور کہا کہ اس طرح کا ماہور ہونا چاہیے اس طرح کا ventilation ہونا چاہیے اس طرح کا drainage system ہونا چاہیے اس طرح کی laundry ہونی چاہیے اس طرح کا food ہونا چاہیے سو یہ ساری چیزوں سے کافی help ہوئی ہمارے ساتھ سپاہی تھے پیشنس ریسیوڈ سپیشل ڈائیٹس این پلنٹی اپ فوڈز جو پیشنس تھے ان کو سپیشل ڈائیٹس دو این پلنٹی اپ فوڈز دو تاکہ ان کی ریکوڑی اور ان کی امیونٹی سسٹم بہتر سے بہتر ہوں ایم پروڈ وارٹر سپلائی جو ڈرین ایج تھا اس کو پروپر کیا پیشن ریسیوڈ پروپر نرسنگ کیا اور جو نرسنگ کیا تھا وہ پروپر ہو گیا اس سے کیا ہوا اس سے جو ہمارے ساتھ موٹلیٹی ریٹ تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی اور جو ہمارے ساتھ جو ریکووری ریٹ تھا وہ کافی حد تک امپرو ہو گئی اور جو ہمارے ساتھ جنگ کا جو میدان تھا وہ ڈیت سے دوبارہ زندگی میں آ گیا ٹھیک ہے زندگیاں دوبارہ جینے لگی نرسنگ سٹینڈرز اٹھ ہوم ہمارے ساتھ نائٹنگیل نے ایک ریپیوٹیشن کولا تھا جس میں وہ کیا کرتی تھی نرسنگ سٹینڈرز کو ہوم لیول پر کس طرح امپرو کریں گے وہ انہوں نے اس پر کام شروع کیا نائٹنگیل سٹرانگ سٹیٹمنٹس ایباوٹ در رول اف نرسز اینڈ دیر نیٹ فار لائف لانگ ایڈوکیشن سٹیل کوٹڈ وائڈلی ٹوڈے ان کے جو کوٹس ہیں ان کے جو باتیں ہیں وہ آج بھی کوٹ کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے آج بھی لوگوں کو بتائیں جاتے ہیں آج بھی ان کے جو کوٹس ہیں وہ کالجز میں لگے ہوتے ہیں ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اتنے مشہور ہو گئے تھے فلورنس نائٹنگیل اسٹیبلش نرسنگ سکول ایٹ ایسٹری تومس ہسپیٹل لندن اس نے ایسٹری تومس ہسپیٹل لندن میں ایک نرسنگ سکول کولا ایسٹری نیٹی سیون ہیڈ ہر نرسنگ نرسز وارکنگ سکس کنٹریز اینڈ یو ایس اٹھار سو ستسی میں اس کے جو نرسز تھے جو ٹرین نرسز تھے وہ چیک کنٹریز میں کام کرنے شروع کر گئے تھے اور یو ایس میں بھی کام کرتے تھے ڈیولپٹ بیسک پلانسپی پلانسپی ریدہ پروپیشن آف نرسنگ ڈیفرینٹ فرام آدھر ایگزیسٹنگ پروگرامز پرونس نائٹنگیل نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو نرسنگ پروپیشن ہے وہ آدھر پروگرام سے بلکل ڈیفرینٹ ہے وہ نرس بھی تھی وہ پلانسپر بھی تھی وہ سٹیٹسٹیشن بھی تھی وہ ہسٹورین بھی تھی وہ پولٹیشن بھی تھی وہ بہت کچھ تھی آج اس کو مارڈرن نرسنگ کی فاؤنڈر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نرسنگ اس سے پہلے صرف ایک آرٹ تھی اس کیلی پروپر ایڈیوکیشن کا سسٹم نہیں تھا انہوں نے سکول کو لے اور سکول میں سٹیفائیڈ نرسس کو ان لوگے لکھیا کیا فارغ کیا سو ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ مارڈرن نرسنگ شروع ہو گئی جو ایویڈنس بیس کہہ رہا تھا وہ شروع ہو گئی سو اسی لئے اس کو مارڈرن نرسنگ کی فاؤنڈر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سو فلورس نائٹنگیل ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے عورت تھی جنہوں نے نرسنگ کیلئے کافی حد تک کام کیا تھا ہمارے ساتھ اچھے عورت تھی جنہوں نے نرسنگ کیا ساتھ اچھے عورت تھی جنہوں نے نرسنگ کیا تھا